ایک مولوی ایسا جنم لے چکا ہے جو کھاتا ہے سنیوں کے گھر میں پلخاہے لیتا ہے سنیوں سے اور کہتا ہے پیری مریدی قرآن میں نہیں ارے نادان قرآن میں نہیں ہے تو مصطفیٰ جعلی رحمت بیت رضوان کیوں کیا ابوبد صدیق رضی اللہ تعالی نے تمام صحابہ کو مرید کیوں کیا عمر فاروق نے تمام صحابہ کو مرید کیا عثمان زنورین نے اپنے بات کے صحابہ کو مرید کیا علی مرتضان امام حسن مصطفیٰ تمام صحابیوں کو مرید تو کیا امامحسن مصطفیٰ� نے امامشہید کربو بنا کو مرید تو کیا امامشہید کربو بنا نے امام zرعابدین کو مرید تو کیا امام journal آبدین نے امام باقر کو مرید تو کیا امام باقر نے امام جعفر صاحبی کو مرید تو کیا یہ تسلسل چلتا رہا تو مجھے حضرت ابو سعید مخزومی کی بارگاہ یاد آگئی کہ حضرت ابو سعید مخزومی پیرانے پیر غوثی عظم دستگیر کو مریض تو کر رہے ہیں حضرت عثمان حارونی ہندل ولی غریب نماز کو مریض تو کر رہے ہیں حضرت آل رسول احمدی ارمان احمد عزا کو مریض تو کر رہے ہیں حضرت ابو حسین نوری مصدی عظم کو مریض تو کر رہے ہیں حضرت ابو سعید شریع تمام عشقال مصدفی کو مریض تو کر رہے ہیں جواب آتا ہے ان سبوں نے قرآن کو پرہا بھی ہے اور قرآن کو سمجھا بھی ہے عثمانہ بھی نے نہ تو قرآن کو پہا نہ تو قرآن کو سمجھا ہے کیونکہ یہ سارے اللہ والے ہیں جو قرآن پہتے بھی تھے قرآن کو سمجھتے بھی تھے قرآن سمجھنے کا پیغام بھی دیا کرتے تھے اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو میرے مصطفیٰ کبھی نہیں کرتے اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو صحابہ کی جماعت کبھی نہیں کرتی اگر قرآن میں نہیں ہوتا پہلے بیت کبھی نہیں کرتے اگر قرآن میں نہیں ہوتا وہ سعظن کسی کو مریض نہیں کرتے اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو قریب نماز کسی کو مریض نہیں کرتے اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو امان احمد عزا کسی کو مریض نہیں کرتے بتائیے چلا امان احمد 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 اپنے گھر کا کام نہیں کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے صاحب قرآن کہتا ہے یہ جازے زندگی مل گئی ہے ایسا مولوی جو اس طرح کی پتہ سے کرتا ہو وہ سنیت کو نبسان دے رہا ہے سنیت کے نام پر سنیت کا کام نہیں کر رہا ہے سنیت کے نام پر وہاہبیوں کا وہ کام کر رہا ہے اب آپ کہیں گے وہ مولوی کون ہے وہ مولوی مکرانہ کی سرزمین پر رہتا ہے رہتا ہے سنیوں میں کھاتا ہے سنیوں میں پیتا ہے سنیوں میں اور کہتا قرآن میں دکھاؤ میں نے پیارے علی سے کہا اے علی آپ ہیں سید الولی کیا ہے اے علی آپ ہیں سید الولی آپ کی نظر میں قرآن ہے کیا تو کہتے ہیں قرآن ایسی جامع کتاب ہے کہ اگر میری سوئی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن میں تلاش لیتا ہوں یہ پیارے علی کہہ رہے ہیں اور نبیوں کے نبی کی صبح دیکھو تو آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحہ قرآن جب ہی تو ام المومن حضرت سیدہ آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی محا سے پہنچا لیا تو کہتی ہے مصطفیٰ کا چلنا قرآن مصطفیٰ کا اٹھنا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق قرآن مصطفیٰ کا کھانا پینا قرآن مصطفیٰ کا دیکھنا قرآن ساری چیزیں قرآن کے حصول کے مطابق مصطفیٰ کی ہیں اور مصطفیٰ نے جب اپنے صحابہ کو بیعت کیا تو پتا یہ چلا کہ مصطفیٰ نے قرآن کے خلاف کام نہیں کیا ہے بلکہ مصطفیٰ نے رحمان کے مرضی کے موافق قرآن کے آیت کے مطابق کام کیا ہے تو اب اگر پھر یہ کہے کہ آیتِ قرآن پڑھ کر کے بتا دو دکھا دو تو ہم اس سے کہتے بھئے تین منزل امارت بنانا مسجد کا شام اور شوقت کے ساتھ بلڈنگ کا بنانا بھی قرآن میں دکھا دو اپنے بچے کو غیر مقلدوں کے ساتھ تم بھوماتے ہو تہلاتے ہو تہلامہ بھی قرآن میں دکھا دو وہ دکھا نہیں سکتے بتا یہ تنا جس کے پاؤں جتنا علم ہوتا ہے وہ اتن ہی باتیں کیا کرتا ہے وہ اس کی کلپوں کو بے شمال لوگ ٹھٹھے دادی کے ساتھ سنتے اور دیکھتے بھی ہیں کبھی وہ شاعروں کیوں کا مزاق کرتا ہے کبھی وہ پیروں کا مزاق کرتا ہے کہتے اہل سنت کی خانقہوں کا مزاق کرتا ہے کبھی وہ جماعت رضا مصطفیٰ کی مزاق اور اس کی ہجو میں گفتبوں کرتا ہے کبھی وہ ترہ ترہ کی شان اولیاء اکرام کے مجمعات کی ترہن کیا کرتا ہے ان کو لوگ مزاقات اولیاء پر جائیں خلافات وہ کریں تو اس کو تنز کی شکل میں کہ کر کے کہتا ہے یہ سنی لوگ ہیں ایسے ایسے کان کر رہے ہیں اسی کلپ کو دے بندی وہاں بھی لوگ بناتے ہیں اور کہتے ہیں بریلیوی مولوی نے حق بات کہی ہے بریلیوی لوگ کے کوئی پہلے کیا کرتے تھے ہم لوگ کہتے تھے مگر کوئی مانتا نہیں تھا آج ان کا بریلیوی مولوی کہہ رہا ہے اے نبی پاک کے دیوانے اے سی روان فاکی لوگو کے باتوں میں مانتا مات